ہائی فوڈیز کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑے ہی آسان اور مزیدار سا چکن شورما with bread تو چلیے شروع کرتے ہیں چکن شورما بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے لیا ہے آدھا کلو بونلس چکن اور اسے میں نیسے سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر فٹا فٹ سے ہم ہمارے کچھ مسالے دال دیں گے یہاں پہ ہاف ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون بلاک پیپا پاوڈر اور 1 ٹی سپون سالت ہے یہ مسالے ہم دال دیں گے پھر 1 ٹیبل سپون آزا کرسن کا پیسٹ دال دیں گے اور 1-2 ٹیبل سپون ہم دال دیں گے دہی یہ سارے مسالے کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے اچھا یہ آپ ایک رات پہلے بھی اسے میرینیٹ کر کے ریفریجریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی جب تک یہ میرینیٹ ہوتا ہے ہم یہاں پہ بناتے ہیں شورما کی روٹی اس کے لیے میں نے لی ہو آدھا کلو میدہ وان ٹی سپون سالٹ وان انڈا ہاف ٹیبل سپون ایکٹیو ڈرائر ایسٹ اور وان ٹی سپون شوگر اچھا ہم یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ہم وہ اسے کن کنے دودھ سے گون لیں گے یہاں پہ مجھے ایک کپ سے تھوڑا زیادہ دودھ لگا ہے ہمیں سوفٹ آٹا گوننا ہے تو اس کے حساب سے آپ بھی دودھ کی کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھا یہ جو آٹا ہم گون رہنا تو وہ ہم کافی ساری چیزوں کے ایز ای بیز یوز کر سکتے ہیں آپ اسے پیزا بیز بھی یوز کر سکتے ہو اسے آپ اپنا تندوری روٹی جیسا بھی بنا سکتے ہو اور اسے سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ اسے اوون میں بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ گیس پہ توے پہ بہت آسانی سے اور بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے اچھا اب ہم اسے اچھے سے گون لیں گے جب یہ اچھے سے گون جائے گا تب اس میں ہم دال دیں گے 3 ٹیبل سپون آئل آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں پھر اسے ہم جب تک گونیں گے جب تک آئل پورا اس کے اندر ابزورب نہیں ہو جاتا اب یہ آٹا ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے فرمنٹ ہونے کے لیے دیکھیں ہمارا آٹا فرمنٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کا پیڑا لے کے روٹی بنا لیں گے ہماری شورما کی روٹی بنائیں گے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں جیسے بتا رہی ہوں آپ کو اتنی ٹھیک رکھنا ہے زیادہ ٹھیک نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی رکھنا ہے دیکھیں ہماری روٹی بیل کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں بس اسے اتنی ہی ٹھیک رکھنا ہے اب ہم اسے میڈیوم فلیم پہ دونوں طرف سے سیکھ لیں گے جیسے ہم نورمل ہماری روٹی سیکھتے ہیں نا بس اسی طرح ہمیں اسے سیکھنا ہے ہم ہماری پین پہ کوئی بھی آئیل وغیرہ نہیں لگائیں گے ہم نورمل طوی کا بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری روٹی تیار ہے اب ہم چلتے ہیں ہماری چکن کی طرف ہم ایک پین لیں گے اس میں تھوڑا سو آئیل دالیں گے شیلو فرائی کرنے کے لیے ہم ڈیپ فرائی نہیں کریں گے اٹھا ٹائم جتنے چکن کے پیس آ سکتے ہیں ہم اتنے دال دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں دہی ملایا تھا اور یہ مطلب کہ ایک دم تھک مارینیشن نہیں ہے تو یہ چکن کو بننے کے لیے کم سے کم پندرہ بیس منٹ اور اب پرپر فرائی ہونے کے لیے اسے پندرہ بیس منٹ لگیں گے تو اسے آپ کو میڈیم سے لو گیاس پہ پکانا ہے فول رکھیں گے آپ تو یہ جل جائے گا دیکھیں ایک طرف سے میرا چکن ہو چکا تھا تو اب ہم اسے ڈان کر دیں گے دوسری طرف دیکھیں مارشاللہ کتنا اچھا ہو گیا ہے سات سے آٹھ منٹ میں یہ ایک طرف کا کک ہو گیا ہے تھا اور دوسرے سات سے آٹھ منٹ میں دوسری طرف کا ہو گیا تھا تقریباً پندرہ منٹ میں میرا یہ چکن بہت اچھے سے فرائی ہو گیا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا ہی لا جواب بنا تھا میں بولوں گے آپ پلیس اسے ٹرائے کیجئے گا آپ باہر کا شورما پھر نہیں کھاؤگے جب آپ یہ ایک بار ٹرائے کر ہو گے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں ہماری سوس کی طرف سوس بنانے کے لیے میں نے اس میں لیا ہے 2 ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ 1 ٹیسپون ریڈ چلی سوس 1 ٹیسپون گرین چلی سوس اور یہ سب تینوں سوس کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی آسان سوس ہے اس کے اندر آپ کو کچھ زیادہ ایکسٹرائی انگریڈینز دالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تین سوس ملا کے بنا دیجئے آپ آپ کی چٹ پٹی سی شورما سوس تیار ہو جائے گے تو چلیے اب ہم ہمارا شورما کو اسیمبل کرتے ہیں یہاں پہ ہم لے لیں گے ہماری شورما کی روٹی اس کے اوپر ہم بھر بھر کے میونیز لگائیں گے آپ کو جتنا چاہیے آپ اتنا لگائیے یہاں پہ میں نے ریڈی میڈ میونیز کا یوز کیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو میونیز بھی آگے چل کے بنانا سکھائیں گے میونیز لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر ہمارا پریپیٹ سوس لگا دیں گے جو کہ ہم نے کچھ سیکنڈ میں ہی ریڈی کر لیا تھا یہ بڑا ہی مزیدار بنتا ہے بینہ کوئی محنت کے اچھا اب اس کے بعد آپ آپ کی من پسند ویڈیز یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پتہ گوبی اور شملا مرچ کا ہی یوز کیا ہے آپ اس میں بیٹ روٹ ڈال سکتے ہو گاجر دال سکتے ہو جو بھی آپ کو پسند ہے بیسکلی آپ وہ ڈال سکتے ہو میں نے یہاں پتہ گوبی اور شملا مرچ یوز کی ہو اس کے بعد ہم چکن ڈال دیں گے جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا ڈال لیے دیکھیں اس لئے ہم نے اسے لانگ سٹرپس میں کٹ کیا تھا تاکہ پھر بعد میں جب ہم اسے اسیمبل کریں تو آسانی ہوتی ہے اور جب ہم ہمارے شورما کا ایک بائٹ لیتے وہ بائٹ بھی بڑے مزید کا آتا ہے اب ہم اپسے تھوڑی اور میونیز ڈال دیں گے بس اب ہمارا شورما ریڈی ہے اب ہم اسے ریپ کر لیں گے اچھا یہ پورے اس میں میں نے آدھا کلو چکن لیا تھا اور آدھا کلو آٹیا گنا تھا میدہ گنا تھا میں نے تو میرے ٹوٹل ماشاءاللہ سے دس شورما بن کے تیار ہوئے تھے پہلے ہم اسے توتپک سے سیکیور کر لیں گے تاکہ یہ کھلے اگر آپ کے پاس ریپ نہیں ہے تو آپ اسے توتپک سے بھی سیکیور کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ سیدھا سیدھا ریپ میں فول کر دیجئے میں پاس ریپ نہیں تھا تو میں نے فائل پیپر کا یوز کیا دیکھئے بس بہت آسانی سے ریپ ہو جاتا ہے یہ جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو اسی طرح سے ریپ کرنا ہے دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا یہ شورما تیار ہے اسی طرح سے میں نے میرے سارے شورما ریڈی کر لی ہوں اگر آپ نے میرے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے پلیس ڈو لائک شیئر ان سپورٹ ٹو مائے چانل اگر آپ کو یہ ریپ اچھی لگ رہی ہے تو اسے ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ یہ کیسی بنی تھی دعاوں میں یاد رکھئے جزاک اللہ